ٹیم انڈیا کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ مہار کا سامنا کرنا پڑا بھارت نے پہلی پاری میں اچھا پرفارم کیا تھا لیکن دوسری پاری میں بیٹنگ کے دوران ٹیم لڑ کھڑا گئی ٹیم انڈیا اب دوسرے ٹیسٹ کے لیے وشاقہ پٹنم پہنچے گی اس سے پہلے انگلینڈ کے پورک کرکیٹر مانٹی پینیسر نے سیریز کو لے کر پرتیق ریا دی ہے مانٹی پینیسر نے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھارت کو ٹیسٹ سیریز میں پانچ چھونے سے ہر آ سکتی ہے لیکن اولی پوپ اور ٹوم ہارٹلی کو اچھا پرفارم کرنا ہوگا انگلینڈ کے لیے ہارٹلی اور پوپ نے ہیدراباد ٹیسٹ میں شاندار پردرشن کیا تھا انڈیا ٹوڑے کی ایک خبر کے مطابق مانٹی پینیسر نے کہا اگر اولی پوپ اور ٹوم ہارٹلی اپنے اچھے پرفارمنس کو جاری رکھتے تو وائٹ واش ہو سکتا ہے انگلینڈ کو پانچ چھونے سے جیت مل سکتی ہے لیکن یہ اولی پوپ اور ٹوم ہارٹلی کے کھیل پر نربھر کرے گا یہ بہت بڑی جیت ہے ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ انگلینڈ ہار جائے گی لیکن پوپ نے بریلینٹ پرفارمنس دی ہے آپ کو بتا دیں انگلینڈ کے ٹیم ہیدر آباد ٹیسٹ کی پہلی پاری میں دو سو چھالیس رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی جبکہ دوسری پاری میں ٹیم نے چار سو بیس رن بنائے انگلینڈ کے لیے پوپ نے دوسری پاری میں دمدار پردرشن کیا انہوں نے دو سو اٹھتر گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو چھانوے رن بنائے اس دوران ایک کس چوکے لگائے اگر ہارٹلی کی بات کرے دونوں نے بھارت کی پہلی پاری میں دو وکیٹ لیے جبکہ دوسری پاری میں سات وکیٹ جھٹ گئے بتا دیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ دو فروری سے کھیلا جائے گا یہ مقابلہ وشا کا پٹنم میں آئے جیت ہوگا تو پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے دوسرے مقابلے سے پہلے انگلینڈ کے پورف گیند باز مانٹی پینیسر نے کہا ہے کہ ٹیم انڈیا کو وائٹ واشنگ لینڈ کر سکتی ہے ان کے اس سٹیٹمنٹ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے اپنی راہے میں ضرور دیجئے گا